سلام حمد حیرت کے کائنات حیرت کے بلکل ملائی کے حمد والسلام علیہ السلام علیہ السلام حدیعہ اطرور نبی محسن پر جو چک کر جائیں تو سور اللہ ہیں پھر گول پڑھیں تو پتاب اللہ پہ زہرہ وہ طاہرہ ہے کہ طہارت کو ناز ہے زہرہ وہ عابدہ ہے کہ عبادت کو ناز ہے زہرہ کہ ہر قیام پر وہ قدرت کو ناز ہے وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے امام بات بعوذ باللہ من الشیطان واللین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آتی اللہ وآتی الرسول وآتی الرسول وآتی الرحمن من تم صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ النبی القریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للتاہر بالعالمین بارکہ ازالت میں درود الفاغ وآمدرامہ پیش کریں بلندوار سفریں اللہ اپنے کتاب کا نام کھنا ہو رہا ہے سی سب پیکھنے ہماری نام سب پیکھنے ان کو اچھتری کے سمالی ہوئے کتاب ہے علائمہ حیرات اس کتاب کے اندر جو مسننے کی حضرت پر محمد بن سلیمان حلولی رحمت اللہ تعالیٰ صرف درود کا ذکر لکھیا ہے صرف درود کا ذکر لکھیا ہے دیکھتے آپ کس نے وجہ پچھے کہ حضرت ایٹی وٹی کتاب جو لکھ چھتی ہے کچھ مول لکھیے ہی نہیں یہ صرف درود ہی درود لکھیا ہے آخر کار وجہ کی یہ کارنار آپ آپ رحمت اللہ تعالیٰ اتصال پر محمد لکھی یہ سب سجنہ گاڑ لے سے کہ ایک دن مصر دے علاقے تو اتنا گرمی دے قیم آیا کہ میں جارے آیا کسی شہر راستے جو زور دن نماز پر وقت پر گیا کہ میں نماز پر نہیں آئی نماز پر نواز پر نواز پر پانی درد دست میں ایک بھئی ہوتا تو کچھ ہے ازار کہ پانی نہ انتظام میں ازار بھانی جگہ تکلے جا ہوئے گا پانی انتظام ہو جائے گا میں گیا نہ ازار پانی زیادہ گیر ہے نہ رسی نہ کوئی بالٹی دولر کچھ بھی نہیں میں دیکھ پڑا پریشان ہو جائے کہ سب پانی کا ہے پر گیا نظر آیا ایک مکام تھی اس کے اتنا چھ ساب ساب بچی گھری ہے کہ میں اس مواز جاتی بیٹا کوئی رسی کوئی بالٹی کا انتظام ہے میں بھضو کر میں پانی چاہی چاہی بیٹی نے اکو ارم کی تھی یہ ضرور دھو ڈانا بنان کا اور دے تُسی انہوں نے آگیا کہ حضرت محمد بن سلیمان الجنولی بیٹی نے آگیا کہ واہ باہ تیری تا ولایت شوڑے نیچان تڑ وہ ڈنکے وجدے پہلے لوگ جانتے نہیں کہ بہت بڑھے ولی جے اور باہ ولی تو بنے پھر تیجے پانی کو ڈڑھ تریقہ کوئی نہیں آیا پانی کمیں گڑڑ بچی سمجھ نہیں آئی میں جی گل کر گیا بیٹا میں نماز پڑھ نہیں پانی کر بیٹی مختصر بابا پچھے آگیا کیا پچھے آگیا قسم اللہ علماء لیکھتے نے اس بچی نے خوٹے دیو کھڑیا ہوا جواب تین صحیح کہ ستی آگیا حضرت عمد بن سلیمان اور جزولی رحمت اللہ نے فرمان دینے کہ میں سمجھ نہیں سکتے کہ بچی دن پھوچ پہلا پہنچئے یہ پانی پار پہنچئے پہنچئے پہلا پہلا آگیا دھوارا پان گیا ساتھ کیوں میں وضو کرنا لیکن دماغ کی نکڑ گیا کہ میں پہنچئے پہنچئے دھوارا بنا جائی سواد نیا دھوارا بنا جائی کہ مولو گیڑا رہے کو وڈا رہے کی چھوٹا رہے یہ وڈا آ رہے تو پھرتا جاؤ آگئے اچھا یہ بھی کھانے پینے تا پھر انتظام کیا جائی رہے اسی بات عمل تا ہاں ہی لیکن آج بے عدد جائی ساتھ جلسے جلسے جائی مسجدان دے جلسے رکھے جلسے جلسے لوگ روکہ نا جلسے جلسے لوگ دیرے دیرے ہمدہ ہمدہ آسی اتنے پیعتب ہوگئے کہ جلسے مسجدوں بار جا کر گریاں رو رہا رو رہا سب میدان نا جلسے جلسے آج ہو گیا کہ ساتھی کو جلسے آ رہی آگئے نماز پھرتے جلسے بیندی ہوتی آج لوگ نماز بڑی بڑی گرلے وضوی آگئے بے وضوی آتے بیرین دیرے اور ہوتا آئی خون تاک ساتھی اوم گر گئی ہے کہ صاحب آئتر قرآن پڑھا جا رہے ہیں آئتر کلابت ہو رہی ہے عالم دین تقریر کر رہے ہیں اور بچے صاحب کھانے پیڑے در سے چلی جائے آئتر اسی کھا پیر ہے آئتر مولوی صاحب تقریر کر آئتر ساتھ چاہ چلی آئتر آئتر کہ چاہ بیڑی سگریٹ دی شکی اندر اوپر آڑی سگریٹ سکھتے کلی بھی نہیں کر دی اس ہٹے آزاد ہو رسول نے فرمان دی ساٹھ مصدی کوئی قدر نہیں رہ گی پنجاب دی بڑا مشہور بیلکل صاحب اس کدر نہیں کر رہے آج مصدی مولوی بھی رکھ آئتر صرف عیس مولوی سکھائے گا نئی صاحب حقیقت یہ مصدی مولوی رکھ رکھنے آگے تنگرہ 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 مولوی رکھنے آج ساٹھ مولوی 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 پیر مولوی بھلا جگ کیوں توید بہت چندہ ہوں میاد پیر مولوی 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 زبرا بھلا پیر مولوی ملوی پیٹ ساٹھ بس کی پتھنا ہے ساڑھے نسٹی کے میار پڑھ گیا اسی میار پڑھا دے کہ ساپ لانا چنگ ہے بھرانا زیادہ پڑھے ایک پیر صاحب کو لے کوئی بزرگ جاندے رہے بزرگ تکے کوئی اپنے عبر کی آئیت جا دیا بیر صاحب اسمانی ہو سبی یہ گئی دیو پہ روپیاں آپی پکا اندر آئیتا ڈالتا کالا من کو بندہ ہی نہیں تو کوئی طویز کرو آپ نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا انشاءاللہ کام ہو جا دے گا کمانی سمانی ہو ستے گئی صاحب وہ نہیں آئی دوجہ دے جا دے نا حضرت بول جا دے آپ نے لگیا آنڈا میں بیک ہے پیر بنایا آیا کام دے ہی کوئی کام دے ہی تو نہیں مرید ہویا صاحب بیر بنایا صاحب کوئی کام بھی نہیں آیا حضرت نے کوئی چیکی گا لوگی کیا صاحب سمانی ہو سبی ترینی روستے باجگی کہی دے ہوگے مجھے بکھے مردے تو ہے نیاز بھی بکھا مر رہا کہ طویت آگیا یا طویت جس کا طے پر آئی کوئی نہیں او بھلا پیر طویت کرے آیا کہ راندی مجالے کے بھلا بچدی نہ آئے آئی پیر میں طویت جس نے کوئی پڑے آیا ہے کام دے ہا پیر کے اریا روسیاں منہ منہ منوازتے نہیں روسیاں راب منہ منوازتے ہوتے سمجھے پیر احساس کرنی ہوں گے کہ روسیاں منہ 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 بلکہ روسیاں راب منہ منوازتے ہوتے بھی عطا فرمان دے علماء جنہے دنیا سے آئے ہیں روسیاں راب منہ منوازتے ہوتے ہیں روسیاں رنہ منوازتے نہیں آنے لیکن اسی طرح میار منا لیا اسی میار منا لیا اسے واسے اچھے جا رہے ہیں آج تنظری دا شکار ہو رہے ہیں آج ساٹی کوئی قدر نہیں رہ گئے آج اسی مولین کو لے بھی جنہیں آنے آجی مولین دا نمید کر دے اپنی بار گئے دعا کر بھرانا کم ہو جے حضرت دعا کریں ماری زی بھرانا کم ہو جے اب مرہ اتبیت کیا جے یا بکری نہیں سوڑی پہ یہی تو سوپہ میں چھتی ہے ہم مجھ نہیں سوڑی پہ یہ چھتی سوپہ میں نا زوڑا اتبیت کر دیا جے مسیطے میں اسی چاہیے نا کہ اسی رابنو رابی کرنوازتے نہیں جاتے بلکہ رابنو رابنوازتے جانے یا سدا کم ہو جائے یا اللہ صدیہ گل من یا اللہ سدا کم ہو جائے کہ میرے دوست اسی مسیطے میں جاتے اللہ بات دی بار کا عرض کرنے یا اللہ زیادہ سارا کم ہو جائے بھلانا ہو جائے مول بھی زیادہ بھلانا کم نہیں اندھا پتری تھی پیر صاحب زیادہ بھلانا کم نہیں اندھا پتری تھی اوہ کمڑیا تو ساری جنگی تبا لیے اللہ بات مواہدیا ہو یا اللہ میرا بھلانا کم ہو جائے اللہ تو منوائی جانا ہے وہ قدر رابطی مندہ سینا قسم خدا دی اگر اسی رابطی مندے اللہ دے خرمان دی قدر کر دے اللہ خود حدیث دے رکھے شاد فرما دا ہے یبنا آدم انی ان اللہ و ابن آدم می اللہ انا حیچ اللہ موت میں ہمیشہ ہمیش زندہ اکیمی و ابن آدم حراب دی چھت میری مند میں دلو شان اتا فرما مانگا شان دے مانگا کی شان دے مگا رب خود حدیث فرما دے پہلا میری شان سن میری شان کی میں کسی شہن ہوں آہدما ہو جائے وہ ابن آدم جب میری مند میں دلو کن دی کرسی دے پھٹھا دے در جو دعا کھنے گا اللہ ہوئی ہوئے گا حضرت رابہ فریدر احمد اللہ تعالی بیٹھے نصاب میں سنت دے ہوتے تے ایک بندہ آیات یا آتی عرض کم لگیا کہ حسیل میرا پڑھانا کام ہو جی آپ نے برمایا تھی کہ پھٹھا جاؤ گیا بجا آیا حضرت فلانا کام ہو جی جی ہو گیا تیجا آیا حضرت فلانا کام ہو جی جا ہو گیا ایک مریض صاحب بچے ورلک ملے دے شانتہ ہی بڑی بھور لاتے میکھی گئے اور عرض کرنا کہ شان ہو گیا حضرت کمال نہیں ہو گئی جیڑا کانتی آہرے جی آئی ہو گیا ہوئی ہوئی جند ہے جنہیں آہدے پہنے ہوئی ہوئی جند ہے تو حضرت نے مسکرات ارشاد فرمایا کہ اصل جس پترہ گانتے ہیں کہ میں آئیتو بھی پچیس سال پہ لائے 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 خاجہ کوتو دن بکیار کاکی دے گریب ہوئی تو منواستے نا کہ میرے پیر میں میں نے ایک ہی گردہ کی ہے کہ میرے فریدہ بس جنہیں رب آکے اومی کری جائیں جنہیں اللہ آکے اومی کری جائیں فریدہ ایک دے ایسا آئے گا کہ جنہیں تو اومی کرے گا ایک دے ایسا آئے گا کہ رب اومی کرے گا جنہیں مریدہ تو اکھے گا آج مریدہ اومی کرتا رہا میں جنہیں اللہ آکھتا رہا میں اومی کرتا رہا میں کہتے ہیں اللہ باغتی نہ فرمانی نہیں کیتی ہار موڑتے ہار چڑھائے راستے تھے میں رب تبارک وطالت فرمان تے قدر کیتی ہے لیکن رب نے آج میری آئیلی قدر کیتی ہے جو فرید آہ دے رابوئیو کرتا ہے حضرت سلطان باور احمد اللہ تعالی علی بیچے نے خان کا دی بیچے ایک کا حورت آتی ہے حضور طویب تک ارچھے دو پتر ہی نہیں ہدا پہ آہ دیا ہی دیا نہیں کہ آپ نے فرمایا جا دیئے کوئی گا نہیں دوا کر دے مانگے انشاءاللہ اللہ باغت پتر دے دے گا کہ نہ لگے نہیں بابا طویب تک ارچہ ان پر یہاں جدی ہی دیا بابا طویب تک آپ نے فرمایا کوئی نے پترہ تو جا میری دیئی گرے جاتی رہے میں انشاءاللہ دوا کر دے مانگے پتر دے نہیں نہیں بابا پہ نکال کرنے چکاں گر تک چاکتے سے چار دی کائی ماریاں چار ایماریاں کائی ماریاں کائی ماریاں کائی ماریاں لیٹے پتر دے گا اچھے کوئی آئی ہائی موٹی میرے ورگی پڑی ہوئی یادہ تھا نہیں ہے تو میں انہوں ہی بتا لگیا ہے کہ تُسے لگیا لگیا تو کچھ ہے کوئی نہیں بس ہیمی میرا جی چاراجی گیتا جی ایک آگر میں اٹھے بتا دیتا کھالی لگیرہ ماریاں ہے بابا کیوں آئی دا بٹا میرے نا جیل یہ ناہی چاہ بھی کیتی ہے میرے ناہی دا بٹا دوکہ کیتا ہے پس جیلے جملہ بھوڑی آنے آج کے سلطان پاؤ جلال چاہ گئے ارشاد فرما ہوں لگیا میری دین لے جا لے جا میری دین لے جا فقیرہ لکیرہ ہی رمض کیا تقدیرہ ہنگیر فقیر مات دے من ربوں میں کر دیا نارے تقدیر نارے نسالہ مسلک علیہ عبر ختیم بے وزار فیضان اولیاء نارے تقدیر ہمارے رسالت سوٹ لے جا فقیرہ لکیرہ ہی ربوں میں کر دیرہ ہم جانے قسم خدا دی اسی بہت دے رب سٹی گن مقبول کمرا اسی صاحب خاتر دے دریام دینا دریاء چندے وہ ڈاکتر اکبان صاحب آدے آئے دشت تو دشت ہیں دریاء بینا چھوڑے ہم پہر ظلمات میں دوڑا دیئے گرے میرے دوست دوست ہندے اندر اللہ بات بھی محبت دیئے اللہ بات آئیش کبدا کہ ہار مور بھی اللہ بات دیگان مند دیئے اللہ نے صلو بھی یہ طاقت دیئے کہ ایسی چھوڑا دیئے اینا دیئے اگر صلو طاقت چھوڑا چھوڑا دیئے چھوڑا